ہلو ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے میڈائیول ہسٹری آف انڈیا جس میں آج آپ کا ٹاپک فرسٹ ٹاپک جو ہے ڈہلی سلطنت ٹھیک ہے ڈہلی سلطنت کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ تو دیکھیں کیا تھا ڈہلی سلطنت کیسے یہاں پہ جو ہے ترکیش نے یہاں پہ آکے رول کیا تھا کیا چیزیں تھیں ہم پوری جانیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا تھا جو ڈہلی سلطنت تھی یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ جو ہے فائیو ڈائنسٹیز نے رول کیا تھا ٹھیک ہے فائیو ڈائنسٹیز جو تھی یہاں پہ ڈہلی سلطنت میں انہوں نے رول کیا تھا تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پانچ ڈائنسٹیز جو ہے کون کون سی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے جو تھی کون سی تھی سلیو ڈائنیسٹی تھی اس کے بعد جو ہے دوسری ڈائنیسٹی جو تھی وہ کون سی تھی کھلجی ڈائنیسٹی تھی کھلجی ڈائنیسٹی تھی اس کے بعد جو ہے تھرڈ جو تھی وہ کون سی تھی وہ جو تھی وہ تگلک ڈائنیسٹی تھی تگلک ڈائنیسٹی تھی ٹھیک ہے اب بات کریں گے فورت کی تو فورت کونسی تھی ساہید ڈائنیسٹی تھی ساہید اور فائنلی جو ہے لاسٹ ڈائنیسٹی کونسی تھی وہ تھی لودھی ڈائنیسٹی ٹھیک ہے دیکھئے اب دھیان سے سمجھے گا پورے پوائنٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو دیکھئے اب یہاں پہ کیا تھا جو یہ ڈہلی سلطنت تھی یہاں پہ جو ہے پانچ ڈائنیسٹی نے رول کیا ہے ٹھیک ہے فائنڈائنیسٹیز نے جو ہے یہاں پہ رول کیا ہے تو یہاں پہ بات کریں گے دیکھئے جو سلیو ڈائنیسٹی تھی سلیو ڈائنیسٹی کھلجی ڈائنیسٹی اور تکلک ڈائنیسٹی یہ تین ڈائنیسٹیز کہاں کی تھی کہاں کے یہ رولر تھے یہ رولر جو ہے ترکیش تھے ترکیش تھے جنہوں نے جو ہے یہاں پہ رول کر آ تھا ترکیش رولر تھے جن کی یہ دائنیسٹی کون کون سی تکلک ڈائنیسٹی کھلجی ڈائنیسٹی اور سلیو ڈائنیسٹی اور سب سے پہلی ڈائنیسٹی جو ہے ان میں کون سی تھی سلیو ڈائنیسٹی ٹھیک ہے سیکنڈ کون سی تھی کھلجی ڈائنیسٹی تھارڈ جو تھی وہ تکلک ڈائنیسٹی تھی پھر جو ہے فورت جو ہے وہ کون سی تھی ساہید ڈائنیسٹی and last dynasty جو تھی وہ کون سی تھی لودھی dynasty ان dynasties نے جو ہے ڈہلی سلطنت میں جو ہے یہاں پہ رول کیا ہے یہ جو ہے ہمارا medieval period جو ہے 12th century سے جو ہے start ہوا تھا medieval period جو ہے انڈیا میں تو یہاں ہم بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ 3 dynasties ہم نے discuss کری جو یہ ترکیش تھی باقی جو ہے یہیں کی تھی آپ دیکھئے کیا تھا سب سے پہلے کیا تھا جب یہاں پہ دیکھئے فونڈیشن کیسے ہوئی ڈہلی سلطنت کی اور دیکھئے یہاں پہ کیا تھا جب 12th century کا end ہوا the end of 12th century تب کیا ہوا محمد گوری was successfully in occupying ڈہلی تھکے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے ڈہلی کو occupy کر دیا اور یہاں پہ جو ہے ڈائنیسٹیز کو جو ہے start کر دیا ruler جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ڈائنیسٹیز start ہو گئے تھکے اب دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا جیسے ہی جو ہے محمد گوری نے یہاں پہ occupy کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ اور بھی بہت ساری ڈائنیسٹیز جو ہے جو ہے جوڑی ایک ساتھ تو انہوں نے جو ہے یہاں پہ rule کیا تھا جن کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے ڈہلی سلطنت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھئے گا 12th century جب end ہوا 12th century کا تو تب جو ہے محمد گوری نے کیا کرا کہ ڈہلی کو جو ہے ڈہلی پر قبضہ کر دیا اور یہاں سے جو ہے ڈائنیسٹیز رول سٹارٹ ہو گیا آگے چلتے جو ہے بہت ساری ڈائنیسٹیز آئی یہاں پہ رول کیا ڈہلی میں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ان سب کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے ڈہلی سلطنت کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ڈائنیسٹی کونسی تھی سلیو ڈائنیسٹی تھی ٹھیک ہے دوسری جو تھی وہ کونسی تھی کھلجی ڈائنسٹی ثارڈ جو ہے سائد ڈائنسٹی اور فیفتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے لوڈی ڈائنسٹی تو پانچ ڈائنسٹی جو تھی انہوں نے یہاں پہ رول کیا تھا دیکھئے جب ڈیتھ ہوئی تھی کس کی محمد گوری کی ڈیتھ ہوئی تھی تو پورا جو ہے یہاں پہ کیا ہو گیا تھا سکریمبل ہو گیا تھا جدو جید ہو گی تھی پورے کیونکہ سپرمیسی جو ہے ان کے تین جنرلز کے انڈر تھی تین جنرلز جو تھے کس کے محمد گوری کے جو آگے تین جنرلز تھے ان کے انڈر تھی پوری سپرمیسی اس لیے جو ہے سکریمبل ہو چکا تھا اب کیا ہو گیا تھا کہ کون رول کرنے والا ہے کون جو ہے یہاں پہ راجہ بنے گا آپ دیکھئے یہاں پہ اگزیم میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ان پوائنٹس کو نوٹ کر دیجئے گا دیکھئے کتب دین ایبک اور جو ہے کون تین جو ہے کون کون سے تھے ایک تو تھا کتب دین ایبک ایک منٹ یہ دیکھ لیجئے ایک تو تھا کون کتب دین ایبک دوسرا تھا کون تاجو دین یلدوڑ اور تیسرا جو تھا وہ کون تھا نشرو دین کباشا یہ تین جنرلز جو تھے یہ کس کے تھے یا محمد گوری کے تھے اور دیکھئے اب یہاں پہ exam میں ایک تو آپ کو ان تینوں کے جو ہے نام پوچھے جا سکتے ہیں exam میں کہ کون کون سے تین جنرلز تھے یا ان میں سے کوئی ایک دیا ہوگا تو آپ کو پوچھے جائے گا کہ کون سا جو ہے محمد گوری کا جنرل تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہاں پہ جو ہے ایک کتگو دین ابک تھا ٹھیک ہے نوٹ کر دیجئے کتگو دین ابک اس کے بعد جو ہے تاجیدین یلدوج ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نصر الدین کباچہ یہ جو ہے تین جنرلز تھے کس کے محمد گوری کے ٹھیک ہے دیکھئے اب سمجھئے جو کتگو دین ابک تھے اب دیکھئے ان کا کیا کیا اپنا رول تھا کیا کام کرتے تھے یہ مطلب کہاں کس فیلڈ میں تھے اس چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو دیکھئے کتگو دین جو ابک تھے وہ کمانڈر تھے کس کے آرمی کے ٹھیک ہے اب جو آرمی تھی محمد گوری کی تو کس کے انڈر تھی کتگو دین ابک کے انڈر دیکھئے ایک چیز سمجھ لیجئے گا پرانے ٹائم میں کیا ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ آرمی ہوگی وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا تھا اب محمد گوری کا جو رول تھا وہ یہاں پہ ان کی جب مرتی ہوگئی تو اب جو ہے آرمی کس کے انڈر ہوگئی کتگو دین ابک کے کیونکہ وہ کمانڈر تھے آرمی کے تو جو ہے پاور کس کے پاس زیادہ ہوگی کتگو دین ابک کے تاج الدین یلدوج جو تھا یہ جو ہے کرمان اور جو ہے سن قرآن تھی کرمان اور سن قرآن کا یہاں پہ رول کر رہا تھا یہاں پہ اہزے گورنر جو ہے رول کر رہا تھا کون تاج الدین یلدوج تھی اور کرمان اور جو ہے سن قرآن جو یہ کہاں پہ ہے سندھ اور افغانستان کا بیچ کا ایریا ہے جہاں جس ایریا کا نام کیا ہے کرمان اور جو ہے سن قرآن یہ ایریا جو ہے کہاں پہ ہے افغانستان اور جو ہے سندھ کے بیچ کا ایریا ہے یہاں پہ تاجیدین یلدوج جو تھے یہاں پہ وہ رول کر رہے تھے آپ دیکھئے اس کے بعد جو تھارڈ جنرل تھا وہ کون تھا نصرودین کباچہ نصرودین کباچہ جو تھے وہ کہاں پہ تھے اوچ میں تھے اب یہاں پہ ان کا رول بھی آپ جو ہے نوٹ کر دیجئے گا اور جو ہے کون کون سے جنرل تھے ٹھیک ہے فرسٹ جو ہے کون تھا کتوب دین ابک سیکنڈ جو تھا تاجیدین یلدوج نصرودین کباچہ ٹھیک ہے اب ان کے رولز بھی دیکھ لیجئے گا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جب محمد گوری کی مرتی ہو جاتی ہے at the time of گوری's death ابک واض اٹ لاہور ٹھیک ہے ابک جو تھے وہ کہاں پہ تھے وہ جو تھے لاہور میں تھے ٹھیک ہے اب دیکھئے کیا تھا جتنا بھی جو بھی سسٹم تھا اس کے بارے میں جو ہے سب سے زیادہ جانکاری کس کی تھی جو ہے وہ کتوب دین ابک کو تھی کیونکہ دیکھئے ابک کون تھے ایک سلیو تھے ٹھیک ہے سلیو تھے جس کو جو ہے گلام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو گلام تھے یہ کس کے محمد گوری کے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بہت زیادہ قابل تھے اس لیے جو ہے انہوں نے ان کو آرمی کا جو ہے کمانڈر بنا دیا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے پورا کا پورا جو ہے جانکاری اب کس کے پاس بچی وہ کتوب دین ابک کے پاس بچی جب محمد گوری کی مرتیو ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ کیا ہوا جب محمد گوری کی مرتیو ہو جاتی ہے تو جو کتوب دین ابک تھے انہوں نے کیا کرا کہ خود کو ایک انڈیپینڈنٹ کنگ گوشت کر دیا ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ کنگ گوشت کر دیا اپنے آپ کو جو ہے راجہ بنا دیا انہوں نے کہا کہ میں ایک کیا ہوں راجہ ہوں اور خود کو ہی انہوں نے ٹائٹل کیا دے دیا سلطان آف دہلی ٹھیک ہے سلطان آف دہلی کا ٹائٹل دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے کیا ہوا تھا یہاں پہ جب انہوں نے یہ کرا تو اس کے بعد جو ہے کتوب دین ابک جو تھے وہ جو ہے یہاں پہ رول سٹارٹ کر گئے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ سورن پاور کتوب دین ابک جو ہے ٹویل ہنڈرڈ سکس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی کیا کرا تھا فونڈیشن کی تھی کس کی ڈہلی سلطنت کی ٹھیک ہے اور فرسٹ رولنگ ڈائنیسٹی تھی اس سلطنت کی ٹھیک ہے پہلی رولنگ ڈائنیسٹی جو ہے ڈہلی سلطنت کی کون سی تھی وہ جو تھی سلیو ڈائنیسٹی تھی ٹھیک ہے سلیو ڈائنیسٹی جو تھی پہلی رولنگ ڈائنیسٹی تھی ڈہلی سلطنت کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سمجھ آیا کہ جب ٹویل ہنڈرڈ سکس میں کیا ہوتا ہے محمد گوری کی مرتی ہو جاتی ہے تو سکرمبل ہو جاتا ہے پورا کیونکہ سپرمیسی جو ہے وہ ٹیم جنرلز کے ہاتھ میں تھی کتب الدین ایبک جو تھے وہ کمانڈر آف آرمی کے کمانڈر تھے پھر جو ہے تیجیدین یلدوج جو تھے وہ جو ہے کرمان اور جو ہے سنکرن میں وہ رول کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نصر الدین کباجہ جو تھے وہ اوچ میں تھے تو یہ ٹیم جو تھے یہاں پہ جو ہے سکرمبل ہو گیا تھا تو سب سے زیادہ جو ہے کلوز تو یہاں سے جو ہے کیونکہ جب ان کی مرتی ہوئی تھی تو وہ کہاں پہ تھے لاہور میں تھے تو وہیں پہ جو ہے انہوں نے خود کو انڈیپینڈنٹ کینگ گوشت کر دیا تھا اور جو ہے انہوں نے خود کو جو ہے ٹائٹل کیا دیا تھا سلطان آف ڈہلی ٹھیک ہے سلطان آف ڈہلی کا ٹائٹل جو ہے خود کو دیا تھا یہاں سے جو ہے سلیو ڈائنسٹی کا جو ہے اوریجن ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے فونڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آگئی اب میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھئے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے فرسٹ ڈائنسٹی جو تھی فرسٹ ڈائنسٹی جو تھی وہ کون سی تھی فرسٹ ڈائنسٹی جو ہے آپ کی سلیو ڈائنسٹی تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ سلیو ڈائنسٹی جو ہے اس کا فونڈر کون تھا تو وہ جو ہے کتوہ دین ایبک تھا نوٹ کر دیجئے اور جو ہے سلیو ڈائنسٹی کا رول جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا ٹویل ہنڈرڈ سکس سے جو ہے سلیو ڈائنسٹی کا رول سٹارٹ ہوا تھا انڈ کہاں پہ ہوا تھا ٹویل ہنڈرڈ نائنٹی میں جو ہے اس کا انڈ ہوا تھا ٹھیک ہے بہت سارے رولر تھے کتوہ دین ایبک نے رول کرا پھر شمشودین دودمش نے رول کرا ٹھیک ہے رجیہ سلطان نے پھر جو ہے نصرودین محمود نے اور پھر جو ہے گیسودین بلبن نے یہاں پہ بہت سارے رولرز تھے جنہوں نے جو ہے یہاں پہ رول کرا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دوسری ڈائنسٹی جو تھی وہ کون سی تھی وہ تھی کھلجی ڈائنسٹی ٹھیک ہے کھلجی ڈائنسٹی اب کھلجی ڈائنسٹی جو تھی وہ جو ہے ٹویل ہنڈرڈ نائنٹی سے جو ہے تھرٹین ہنڈرڈ ٹوینٹی ایڈی تک جو ہے اس کا رول چلا ٹھیک ہے کہاں تک سیکنڈ آگئی کون سی کھلجی ڈائنسٹی کھلجی ڈائنسٹی کا جو ہے رول جو ہے ٹویل ہنڈرڈ نائنٹی سے لے کے تھرٹین ہنڈرڈ ٹوینٹی ایڈی تک جو ہے ان کا رول رہا ٹھیک ہے جلالو دین کھلجی جو ہے اس کے ہونٹر تھے انہوں نے جو ہے اس کو اس کی فونڈیشن ڈالی تھی کھلجی ڈائنسٹی کی ٹھیک ہے اور دیکھئے تھارڈ ڈائنسٹی جو تھی وہ تھارڈ ڈائنسٹی کون سی تھی تھارڈ ڈائنسٹی جو ہے وہ جو تھی ٹوکلک ڈائنسٹی ٹھیک ہے ٹوکلک ڈائنسٹی ٹوکلک ڈائنسٹی کا جو رول تھا وہ رول جو ہے تھرٹین ہنڈرڈ ٹوکلک ڈائنسٹی کا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر فونڈر کی بات کرے جائے گی تو وہ جو ہے گیسو دین ٹکلک ٹھیک ہے گیسو دین ٹکلک جو تھے انہوں نے جو ہے اس کی فونڈیشن ڈالی تھی ٹھیک ہے یہ چیز آگئی اب بات کریں گے ہم فورت ڈائنسٹی کی تو فورت ڈائنسٹی جو ہے وہ کون سی تھی ڈائنسٹی وہ جو ہے ٹھیک ہے ساہیڈ ڈائنسٹی اب ساہیڈ ڈائنسٹی کا رول جو ہے فورتین ہنڈرڈ فورتین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انڈ کہاں پہ ہوتا ہے فورتین ہنڈرڈ فیپٹین ٹھیک ہے ففٹی ون تک جو ہے یہ رول جو ہے کس کا تھا یہ رول جو ہے ساہیڈ ڈائنسٹی کا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئیے فکڈ ڈائنسٹی and last dynasty جو ہے اب دیکھیں ساہیڈ ڈائنیسٹی کا فونڈر کون تھا اس کی فونڈیشن جو ہے خیزر خان نے ڈالی تھی کس نے خیزر خان جو ہے فونڈر کہا جاتا ہے خیزر خان he was the founder of the ساہیڈ ڈائنیسٹی ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کے بعد جو ہے 5th ڈائنیسٹی جو ہے وہ کونسی ہے لودھی ڈائنیسٹی ٹھیک ہے لودھی ڈائنیسٹی آپ دیکھئے لودھی ڈائنیسٹی کا رول جو ہے 1451 سے لے کے جو ہے 1489 تک جو ہے اس کا رول رہا تھا اور جو ہے اس کا فونڈر جو ہے وہ کون تھا بھلال لودھی ٹھیک ہے آپ دیکھئے دوبارہ سے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے اگزیم میں آپ کو پوچھے جائیں گے یہاں سے جو ہے رول بھی پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سلیو ڈائنیسٹی کی سلیو ڈائنیسٹی جو تھی ٹویل ہنڈرڈ سکس میں جو ہے اس کی فونڈیشن ڈالی گئی تھی کس کے دوارہ ایبک کے دوارہ ٹھیک ہے کتبودین ایبک جو تھے he was the founder of slave dynasty ٹھیک ہے جب جو ہے محمد گوری کی مرتی ہو جاتی ہے تو کتبودین ایبک جو ہے فونڈیشن ڈالتے ہیں slave dynasty کی ٹویل ہنڈرڈ سکس میں اور جو ہے اب slave dynasty کا end جو ہے ٹویل ہنڈرڈ نائنٹی میں ہوتا ہے بہت سارے رولر جو ہے یہاں پہ رول کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے کھل جی ڈائنیسٹی کی ٹھیک ہے تو جو ہے کھل جی ڈائنیسٹی کا فونڈر کون تھا وہ تھا جلالو دین جلالو دین کھل جی ٹھیک ہے کھل جی آپ یہیں سے دیکھ لیجئے جلالو دین کھل جی جو تھے وہ فونڈر تھے کھل جی ڈائنیسٹی کی ٹھیک ہے 1290 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 1320 تک جو ہے اس کا رول رہا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھئے تھوڑ جو تھی وہ تھی آپ کی ٹھیک ہے ڈائنیسٹی دیکھئے 5 ڈائنیسٹی نے رول کرا تھا 3 ڈائنیسٹی جو تھی یہ کہاں سے تھی ترکیش کی تھی ٹھیک ہے ترک تھی یہ ترکیش تو دیکھئے ٹھیک لکڈ ٹھیک لکڈ ٹھیک لکڈ 1320 ٹھیک لکڈ یہاں سے دیکھ لیجئے گیسو دین ٹھیک لکڈ جو تھے ہی واس دا فونڈر آف ٹھیک لکڈ ڈائنیسٹی کب 1320 میں ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کے بعد جو ہے کونسی ہے ساہید ڈائنیسٹی ٹھیک ہے تو ساہید ڈائنیسٹی جو ہے 1414 سے لے کے 1451 تک جو ہے ساہید ڈائنیسٹی کا رول رہا ہے اور جو ہے خیزر خان جو ہے اس کا فونڈر تھا ٹھیک ہے خیزر خان جو ہے فونڈر تھا ٹھیک ہے نوٹ کرتے رہیے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے لودی ڈائنیسٹی جو تھی تو یہاں پہ جو ہے لودی ڈائنیسٹی کا فونڈر کون تھا بھلول لودی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھئے گا یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو بار بار اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگزیم میں یہاں سے آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں تو دیکھئے سلیو ڈائنیسٹی سلیو ڈائنیسٹی جو ہے ٹویل ہنڈرڈ سکس سے جو ہے اس کی بھونڈیشن ہوئی تھی تو اینڈ کہاں پہ وہ تھا ٹویل ہنڈر نائنٹی میں ٹھیک ہے اور اس کے فونڈر کون تھے کتوگو دین ابک ٹھیک ہے خلجی ڈائنیسٹی ٹویل ہنڈرڈ نائنٹی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور تھرٹین ہنڈرڈ ٹویلٹی ایڈی تک ٹھیک ہے جلالو دین چلجی جو تھے اس کے فونڈر تھے ٹھیک ہے ٹکلک ڈائنیسٹی ٹھرٹین ہنڈرڈ ٹویلٹی سے لے کے جو ہے ٹویل ہنڈرڈ ٹک جو ہے اس کا رول رہا تھا وہ جو ہے خیزر خان جو ہے اس کے فونڈر تھے پھر جو ہے فیفٹ ڈائنیسٹی جو تھی وہ کونسی تھی لودی ڈائنیسٹی ٹویلٹین ہنڈرڈ ٹویلٹی ون سے لے کے ٹویلٹین ہنڈرڈ ٹک جو ہے یہاں پہ انہوں نے رول کر آ تھا اور فونڈر کون تھے بھلال لودی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اس کے بعد پھر ٹویلٹین ہنڈرڈ ایٹی نائن پہ یہاں پہ جو ہے انڈ ہوا تھا کس کا دہلی سلطنت کا ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم ڈسکس کرتے ہیں مین ڈائنیسٹی جو ہے ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج جو ہے ہم اس کے بیسک کے بارے میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں تو دیکھئے اب دیکھئے بات کریں گے اگر بات کری جائے اب اگر آپ کو اگزیم میں پوچھا جائے گا کی ہوا دا ریل فانڈر آپ مسلم امپائر انڈیا تو اگر آپ کو ایسا کوشن پوچھا جائے گا یا تو اگر آپ کو کوشن دوسرا پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلا جو ہے مسلم انویڈر کون تھا انڈیا میں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ مین چیز آپ نے کیا نوٹ کریں گے دیکھئے ریل فانڈر آپ مسلم امپائر انڈیا مزام دین محمد مزام دین محمد جن کو محمد گوری کہا جاتا تھا نوٹ کر یہ مسلم کے ریل فانڈر جنہوں نے مسلم امپائر کی فانڈیشن ڈھالی انڈیا میں تو وہ مزام دین محمد تھے جن کو محمد گوری کہا جاتا ہے اب دیکھئے یہ بات سچ ہے کہ محمد بن قاسم جو تھے انہوں نے مسلم انڈیا میں تھے لیکن یہاں پہ مزے کی بات کیا تھی جو محمد بن قاسم تھے انہوں نے انڈیا کو انڈیا تو کر ا تھا لیکن مسلم امپائر کی فانڈیشن نہیں ڈال پائے تھی ان کی مرطیو ہوگی تھی تو انہوں نے یہاں پہ فانڈیشن یہ نہیں ڈال پائے تھے مسلم امپائر کی اس لیے اگر آپ کو پوچھا جائے گا اگزام میں تو وہ جو تھے محمد بن قاسم تھے اور اگر آپ پوچھا جائے گا مسلم امپائر کے کون تھے انڈیا میں تو وہ مزام دین محمد کا اگزام میں آپ کو یہ کوشن پوچھے جاتے ہیں دیکھئے اب یہاں پہ کیا تھا محمد بن قاسم تھے انہوں نے پنجاب کو قبضے میں لیا تھا یہ ہیلپ ہو گئی تھی محمد گوری کی انہوں نے یہاں سے تھوڑا سٹیپ ملا تھا اس سے مسلم امپائر کو سٹ کرنے میں انڈیا میں ان کو تھوڑا ایزی ہو گیا تھا جو پنجاب کو کس نے کرا تھا محمد بن قاسم نے جو مسلم انویڈر انڈیا میں تھے یہ چیزیں ہو گئی آپ کو یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں مسلم انویڈر کون ہے انڈیا میں یہ چیزیں اگزام میں پوچھی جاتی ہیں دیکھئے اب دیکھئے یہ کیا تھے ایک جو ہے رولر تھے کہاں کہ افغانستان کی ایک چھوٹی سی کی وہاں کے رولر تھے لیکن ان کا انٹریسٹ کیا تھا یہ چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ ناردن انڈیا کو کنکوئر کرنا چاہتے تھے اور اپنی انڈیا کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے تھے اور دیکھئے یہاں پہ بہت سارے انڈیا میں دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سارے لوگ آئے تھے انڈیا کو انویڈ کرا یہاں سے بہت ساری چیزیں لوٹ پارڈ کر کے بھی لے گئے ہیں تو یہاں پہ محمد گوری تھے ان کا یہ نہیں تھا کہ لوٹ پارڈ کریں یہ چاہتے تھے کہ یہ territory جتنی بھی ہے اس کو اپنے kingdom کے ساتھ جو 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 یہ ان کا main motive تھا یہاں پہ یہ چیز آگئے اب دیکھیں ان کا پہلا invasion تھا وہ direct against ملتان ملتان انہوں نے invasion کر ا تھا ملتان کو دیکھئے ملتان کو city of gold کہا جاتا تھا ٹھیک exam میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ملتان کو کہا جاتا تھا تو city of gold جب محمد گوری نے invasion کر تھا ٹھیک اب دیکھئے 1175 ٹھیک 1175 میں انہوں نے اس کو capture کر دیا تھا ٹھیک successful ہو گئے تھے اس کو capture کرنے میں پھر اس کے بعد انہوں نے پیشوار کو annex کر دیا 1179 میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے کیا ہوتا ہے اس کے بعد 1182 1100 BSC AD میں کیا ہوتا ہے سندھ کو بھی انہوں نے capture کر دیا ٹھیک ہے 1185 1185 ٹھیک سیال کو بھی انہوں نے annex کر دیا ٹھیک کب 1186 میں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ ایک بار دیکھ لیجئے دیکھئے جو ہے پہلا invasion ان کا کس کے اگنس رہا تھا ملتان کے اگنس تھے جس کو ctf gold کہا جاتا ہے اور 1175 میں ٹھیک ہے 1175 AD میں انہوں نے ملتان کو ملتان کو capture کر ا تھا اور جس کو ملتان کو ctf gold کہا جاتا ہے یہ اگزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کو نوٹ کر دیجئے اس کے بعد انہوں نے پیشوار کو 1179 میں 1189 میں پیشوار کو capture کر پھر 1185 میں سیال کو کبضہ کر پنجاب کو 1186 میں یہاں پہ کبضہ کر ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت زیادہ important ہیں یہ points آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں تو ان کو نوٹ کر دیجئے دیکھئے اب ایک point ہے ملہ راجہ second ملہ راجہ second یہ کون تھے ملہ راجہ second چل کیان king چل کیان king کون ملہ راجہ second defeated گوری in the battle of کشدرا کشدرا battle ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیا کرا گوری کو defeat کر دیا محمد گوری جب آئے تو ان کو defeat کر دیا ٹھیک ہے یہ battle کب ہوئی تھی 1178 میں یہ battle ہوئی تھی اور اب دیکھئے جو یہ area تھا اس کو modern کہا جاتا ہے اب ایک time میں اس کہا جاتا ہے اور یہ کہا پہ ہے ان sarohi district of Rajasthan ٹھیک ہے یہ battle کہا پہ ہوئی تھی sarohi district جو Rajasthan ہے وہاں پہ اور جس کو کعارا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے جو چلکیا تھے چلکیا force include the army of the feud یہ 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 پہ انہوں نے بہت زیادہ fight کری اس کے ساتھ اپنی army کو لے انہوں نے محمد گوری کو invade کر دیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ most important point ہے اگزام میں یہاں سے یہ اتنا سارا point ہے اس میں سے اگزام میں بہت بار کوشن پوچھا گیا ہے تو اس کو نوٹ کر دیکھئے پرثمی راج چوہان سیکنڈ سوری تھارڈ who was the king of ڈہلی at the time of received contingent from the other راج پھوٹ king and defeated him the first battle of تہران in 1191 ٹھیک ہے اب دیکھئے انہوں نے کیا کرا تھا محمد گوری کو جو محمد گوری تھے ان کو ہرایا تھا کس نے پرثمی راج چوہان نے انہوں نے کیا کرا تھا انہوں نے جو اپنے جو آس پاس کے جو راج راج پوت kings تھے ان سے جو جڑ کے ان سے help لی تھی اور ان سے مدد لینے کے بعد انہوں نے جو کیا کرا پرثمی راج چوہان کو ڈیفیٹ کر دیا جو پہلی جو جنگ ہوئی تھی تہران کی 1191 میں جب پہلی بیٹل تہران کی ہوئی تھی تو وہاں پہ جو ہے محمد گوری کو ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا پرثمی راج چوہان اب انہوں نے راج پوت کی help لی تھی میں ہوئی تھی اگر آپ کو پوچھا جائے گا پرثمی راج چوہان اور محمد گوری یہ چیزیں یہاں سے آپ نے نوٹ کر دی نہیں ہے دیکھیں اس کے بعد بات کریں گے پھر کیا ہوا جب انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا محمد گوری کو تو محمد گوری یہاں سے واپس چلا گئے جیسے جان بچا جیسے تیسے تو یہاں سے وہ فرار ہوگے پھر کیا ہوتا ہے 1192 میں کیا ہوا کہ second battle ہوئی تیران کی یہ اگزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یہ first battle اور second battle exam میں بہت بار پوچھ گئی ہیں تو ان کو نوٹ کر دی جیگا 1191 میں first ہوئی تھی اور 92 میں second battle ہوئی تھی 91 میں جو battle ہوئی تھی اس میں محمد گوری جو تھے ان کو defeat کر دیا گیا تھا بائی پرثمی راج چوہان ٹھیک ہے اور second battle ہوئی تھی یہاں پہ پرثمی راج چوہان کو مکیل کر دیا تھا کس نے محمد گوری نے کو ہی کل کر دیا تو اب جو ہے رول کس کے ہینڈ آور آ گیا محمد گوری کے انہوں نے کیا کرا کہ ڈہلی کو اور اجمیر کو کیپچر کرا اور یہاں پہ فانڈیشن ڈالی مسلم رول انڈیا مسلم رول انڈیا میں یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اب آپ کو question پوچھا جا سکتا ہے اگزیم میں کہ مسلم رول انڈیا میں کب سے سٹارٹ ہوا تھا تو 1192 سے ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ گیا جو سیکنڈ بیٹل تہران کی ہوئی تھی یہاں پہ پرتمی راج چوہان کو دیفیٹ کرا تھا محمد گوری نے اور ان کو کل کرا تو اس کے بعد دہلی اور اجمیر کو انہوں نے کیپچر کرا اور یہاں سے مسلم رول کی فونڈیشن ڈھالی گئی انڈیا میں ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کب سے مسلم رول سٹارٹ ہوا تھا اور سیکنڈ بیٹل میں نے آپ کو بتائی یہ بھی اور آپ کو دیکھیں اگزیم میں طرح یہاں سے مسلم رول کے سٹارٹ ہوا تو یہ سے اس کو سلطنت آف ڈھالی کہا جاتا ہے اب دیکھئے کچھ پوائنٹس ہیں دیکھئے پھر اس کے بعد انہوں نے جے چند کو بھی ہرائیا گھود والا راج پور تھے یہ رولر آف کنوج کنوج میں ان کا رول تھا چند وار چند کو ڈیفیٹ کیا تو اس کے بعد دہلی اور اجمیر میں انہوں نے کیپچر کر دیا اس کے بعد انہوں نے بیٹل کری کس کے ساتھ جو ہے جے چند کے ساتھ ٹھیک ہے جو کون تھے گھاد والا راج پور تھے ٹھیک ہے اور یہ رولر کہاں کہ تھے کنوج کے رولر تھے ٹھیک ہے اور جو بیٹل آف چند وار ٹھیک ہے چند وار جو ہے بیٹل آف چند وار جو ہوئی تھی 1194 میں تو اس میں جو ہے جائچند کو ڈیفیٹ کرا گیا تھا بائی محمد گوری ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کس نے بتایا تھا یہ کون تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے ایک آثر تھے جن کا نام تھا نشادہ چریتہ ایک آثر تھے ایک آثر ایک یہ 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 آثر کی بھی جو ایس نشادہ چریتہ ایک سٹوری لکھی گئی تھی سنسکر میں سنسکر میں ایک سٹوری لکھی گئی تھی اور یہ سٹوری کس نے لکھی تھی شری حس حس واس شری حس واس جو تھے انہوں نے لکھی تھی اور یہ کون تھے جی چند کے کوٹ میں ایک پوائٹ تھی سمجھ آئی آپ کو کہ جی چند کو ہر آیا یہ سٹوری جو ہے نشادہ نشادہ چریتہ ایک بک جو آثر کری گئی تھی کس کے دوارہ سری شواز کے دوارہ جو جی چند کے کوٹ میں ایک پوائٹ تھے ٹھیک ہے اور جو ہے یہ ایک سنسکر اپک تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے بکتیار کھل جی ون آف گوریز کمانڈر اناکس بیہار اینڈ بنگال اینڈ ڈیسٹرویڈ نالاندہ اینڈ وکرم سالہ یونیورسٹی ٹھیک ہے اب کیا ہوا جب انہوں نے دیکھئے جیسے ہی ڈھالی کو کیپچر کرا پھر کنوج کو کیپچر کر دیا پھر 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 آستہ پورا انڈیا ان کے انڈر ہوتا گیا پھر جیسے ہی بیہار اور منگال کو کیپچر کرا کیپچر کرنے کے بعد جو ہے نالاندہ اینڈ وکرم سالہ یونیورسٹی ٹھیک ہے جو بودھزم کے ٹائم کی بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے جائنیزم بودھزم کے ٹائم کی جو ہی یونیورسٹی تھی نالاندہ اینڈ وکرم سالہ یونیورسٹی تو ان کو جو ہے ڈسٹرائی کرا تھا کس نے بکتیار خال جی نے بکتیار خال جی انہوں نے ڈسٹرائی کرا تھا یہاں پہ اگزام میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سی جگھائے بکتیار کھل جی نے پوچھا جا سکتا اگر آپ اس کو نوٹ کر دیجی بیہار اور منگال کو کیپچر کر رہا تھا لیکن جو ہے اگزام میں کوشن آپ کو پوچھنے والا یہ ہے جو یونیورسٹی انہوں نے ڈسٹرائی کری تھی بکتیار جی نے محمد گوری جب آئے تھے انہوں نے یہاں پہ رول سٹارٹ کر رہا تھا ٹھیک اب دیکھئے ٹویل ہنڈرڈ سکس میں بارہ سو چھے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بارہ سو چھے میں کیا ہوتا ہے کہ محمد گوری جو ہے کتب دین ایبک کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اور کتب دین ایبک جو ہے وہ چارز لے لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے اپنے ہینڈ آور ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے یہاں سے اب کیا ہوا یہاں سے جو ہے سلیو ڈائنیسٹی جو ہے سٹارٹ ہوئی کب سے ٹوال ہنڈڈ سکس سے لے کے جو ہے ٹوال ہنڈڈ نائنٹی کا جو ٹائم پیریڈ تھا سلیو ڈائنیسٹی کا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں آگئی ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے اتنا ہی بسکس کریں گے ڈائنیسٹی جو ہیں آپ کی پانچ ڈائنیسٹی جو ہیں آپ کی فائیو ڈائنیسٹی تو ان کو ہم نیکس پلیکچر میں لے کے آئیں گے کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا بنانے سے دیکھیں آپ کو مٹیریل تو مل جائے گا لیکن آپ کے پلے بھی کچھ پڑھنا چاہئے وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کیا آپ کو کیا سمجھ آیا تو یہ چیز ضروری ہے اس لیے ہم نیکس ویڈیو جو لائیں گے اس میں جو ہے فائیو ڈائنیسٹی کو جو ہے ڈسکس کریں گے تو بیک گرونڈ آج ہم نے ڈسکس کر آ بیک گرونڈ ہسٹری آف ڈالی سلطنت تو وہ چیز ہوئی تو دیکھئے اب ہم تھوڑا سا جو ہے قویق ریوائز کر دیتے ہیں وہ جو موسٹ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے دیکھئے کوئی بھی چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم اس میں قویق ریوائز نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوتا اس کو کیونکہ آپ پیچھے سے ایک سٹوری سن کے آئیں گے تو آگے آپ کو تب تک بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا مگر چلو دیکھئے آپ یہاں پہ کیا ہوتا ہے فانڈیشن آپ ڈالی سلطنت کی بات کریں گے وہ جو ہے 12th سنچری میں ہوئی ٹھیک ہے end of 12th سنچری میں جو ہے فانڈیشن ہوئی تھی ڈالی سلطنت کی یہاں پہ محمد گوری آئے تھے کون آئے تھے محمد گوری انہوں نے جو ہے انویڈ کر آ اور یہاں سے ڈالی سلطنت کی فانڈیشن ڈالی ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جب جو ہے انہوں نے اوکوپائی کر آ ڈالی کو تو اس کے بعد جو ہے 1206 میں ٹھیک ہے 1206 میں جو ہے مرتیو ہو جاتی ہے محمد گوری کی اب جو ہے یہاں پہ کیا ہو گیا یہاں پہ جو ہے سکرابل ہو گیا اس میں کیوں کیوں کہ یہاں پہ جو ہے 3 جنرل سٹے ٹھیک ہے 3 جنرل سٹے کس کے محمد گوری کے ایک تو تھا کون ابک ٹھیک ہے ابک کتب الدین ابک جس کو کہا جاتا ہے وہ جو ہے اس کا جو رول تھا وہ کون تھے وہ جو تھے کمانڈر آف ہز آرمی جو گوری کی آرمی تھی تو گوری کے آرمی کے کمانڈر کون تھے کتب الدین ابک ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد دوسرا کون تھا یلدوج ٹھیک ہے تاج الدین یلدوج تو یہ جو ہے یہ جو ہے رول کر رہے تھے کہاں پہ کرمن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرمن میں اور جو ہے سنکرن میں سنکرن میں جو ہے یہ رول کر رہے تھے یہ ایریا جو ہے بٹوین افغانستان اینڈ سندھ ٹھیک ہے سندھ اور افغانستان کا بیچ کا ایریا ہے کرمن اینڈ جو ہے سنکرن تو یہاں پہ جو ہے کون یلدوج ٹھیک ہے یلدوج یہاں پہ رول کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک اور ہے وہ کون ہے دیکھئے ایک اور ہے جن کا نام کیا تھا نصر الدین نصر الدین کبچہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اوج میں جو ہے رول کر رہے تھے ٹھیک ہے اوج تو یہاں پہ جو ہے یہ رول کر رہے تھے یہ تین کمانڈر جو تھے جنرل جو تھے تو یہ جو ہے اب یہاں پہ جو ہے سکرینبل ہو گیا تھا کہ کون جو ہے یہاں پہ اب نیا رولر بنے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئے تھیں یہ پرابلم ہو گئے تھیں تو جب گوری کی ڈاتھ ہوئی تھی تو تب جو ہے ابک جو تھے کتوب دین ابک وہ لہور میں تھے ان کو جو ہے پورا گوری کی جو ہے پوری سٹڈی کری ہوئی تھی انہوں نے کیونکہ وہ ان کے سلیو تھے تو یہاں پہ جو ہے ٹوال ہنڈرڈ ٹوال ہنڈرڈ سکس میں جو ہے جو ابک تھے ابک نے کیا کرا خود کو جو ہے انڈپینڈنٹ کنگ گوشید کر دیا ٹھیک ہے کنگ گوشید کر دیا اور ٹائٹل کیا دیا خود کو سلطان آف ڈیلی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کری ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو دیکھئے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کری پوری کی پوری پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا ڈسکس کر رہا تھا بیٹل آف تیران ٹھیک ہے 1191 میں فرسٹ بیٹل آف تیران ہوئی تھی بٹوین پرثمی راج چوہان ٹھیک ہے پرثمی راج چوہان جو تھے ان کی بیچ میں اور جو ہے گوری کے بیچ میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے محمد گوری کو ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا پرثمی راج چوہان کے دوارہ انہوں نے جو ہے بہت سارے کنگز کی ہیلپ لی تھی راجپوت کنگز کی یہاں پہ جو ہے گوری کو ڈیفیٹ کر دیا تھا 1191 میں ٹھیک ہے پھر یہ جو ہے فرسٹ بیٹل ہوئی تھی ٹھیک ہے فرسٹ بیٹل آف تیران بیٹل آف تیران ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے سیکنڈ بیٹل سیکنڈ بیٹل جو ہے 1192 میں ہوئی تھی between پرثمی راج چوہان اور گوری کے بیچ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں پہ پرثمی راج چوہان کو جو ہے defeat کرا گیا تھا بھائی محمد گوری ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں پہ ڈہلی ڈہلی اور جو ہے اجمیر اجمیر کو capture کر دیا تھا اور یہاں سے فونڈیشن ڈالے گئی تھی ڈہلی سلطنت کی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے discuss کری تھی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آج کا جو ہے یہیں پہ stop کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اپنے friends کے ساتھ بھی share کریے اور like comments ضرور کریے گا بتائیے کی کیسی جو ہے ہم آپ کے لئے کیسا material آپ کو provide کر رہے ہیں تو یہیں پہ کریں گے ویڈیو کو wind up ڈیجئے ازادت بائی بائی جائے ہند